گائے کے دودھ اور گوش میں خطہناک بیماری پھیل گئی ہے قربانی کے جانور کی جسم پر نکلنے والا پھوڑا کتنے جانور کو مار چکا ہے سماجی رینوما زفر عباس کا کہنا تھا کہ جانور کا گوش کٹ رہا ہے اگر یہ گوش استعمال ہو رہا ہے تو اس کی ہم پر کیا اثرات ہوں گے جبکہ اس بیماری کی روک تھام کے لیے انجیکشن کا بھی ذکر کیا ہے ساتھ ہی حکومت پاکستان سے اس مسئلے پر نظر سانی کی درخواست کی ہے اور اس بیماری سے عوام میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھی آگاہی فرام کرنے کی التجا کی ہے لیمپی سکین ڈیزیز نے افریقہ میں تبہائی مچا دی تھی جہاں اسی لاکھ کے قریب جانور متاثر ہوئے تھے مائنڈ کا کہنا تھا کہ یہ بیماری خاص مکھی اور متاثرہ جانور کے لواب سے دوسرے جانور تمنتقل ہو سکتی ہے ڈیری اینڈ کیٹل فارم ایسوسی ایشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اب تر متعدد جانور اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں جبکہ امواد کا تناسب تین فیصد تک پہنچ چکا ہے اس بیماری میں مبتلا جانور کا دودھ اور گوش انسانی صحت کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے اس حوالے سے سماجی رینما اور جیڈی سی کے سربراہ زفر عباس ایک ایسے ہی جانور کو دکھائے جا سکتا ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہے مائنڈ کے مطابق جانور میں اس بیماری کو لیمپی سکین ڈیزیز کہا جاتا ہے جبکہ اس بیماری میں جانور کی جسم میں پھوڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ یہی پھوڑے جانور کی گوشت کو بھی متاثر کرتے ہیں جانور میں مختلف بیماریوں کے حوالے سے خبریں تو سامنے آتی ہی رہتی ہیں مگر سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو وائرل ہے جس میں قربانی کے جانور کے جسم پر بڑے بڑے آولے یا پھوڑے نکلے ہوئے ہیں دودھ دینے والی گائیں اور قربانی کے تیار کردہ جانور اس جلدی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں دوسری جانب گائے کا گوشت میں بھی اس بیماری کے اثرات نمائی طور پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں آپ کو ایک اہم خبر بتاتے چلیں گائے کے دودھ اور گوشت میں خطرناک بیماری پھیل گئی ہے جو انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے